بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 172 ڈسکس کریں گے موڈیول 172 ہے پروسس تھریڈ پول ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے ورکر آبجٹس کریئٹ کر سکتے ہیں اور ان کو اسوسیئٹ کر سکتے ہیں اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں ہر پروسس کے پاس اپنا ایک تھریڈ پول ہوگی اور وہ اس کے لیے ڈیڈیڈیٹ ہوتا ہے اب اس تھریڈ پول کے اندر کئی ساری تھریڈز ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا کتنی تھریڈ یہ عام طور پر یوزر سے ہیڈن ہوتی ہے چیز لیکن چاہیں تو آپ پوریمک ٹکنیکز یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تھریڈز اس وقت ایکٹیو ہیں اور پھر ان تھریڈز کا کیا کام ہوتا ہے ان تھریڈز کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے ورکر آبجٹس جو ریجسٹر ہوئے ہیں ان کے اندر جو ان کے جو کال بیک فنکشنز ہیں وہ کال بیک فنکشنز جو ہیں ان تھریڈز کے اوپر میپ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ہر تھریڈ کا کام ہوتا ہے کہ کسی ایک ورکر آبجٹ کا کال بیک فنکشن لے اور اس کو ایگزی کیوٹ کرنا شروع کریں تو تھریڈز آل دی ٹائم کیا کر رہے ہیں ان کال بیک فنکشنز کو ایگزی کیوٹ کر رہے ہیں جب کال بیک فنکشن ختم ہو جاتا ہے تو اب تھریڈ جو ہے وہ آویلیبل ہو جاتی ہے اب جو windows کا scheduler ہے وہ اس thread کو کسی اور worker object کے اوپر map کر سکتا ہے چنانچہ اب کسی اور worker object کا callback function جو ہے execute ہونا شروع ہے اگر بہت ساری worker objects ہیں اور آپ کے پاس تھوڑی سی threads ہیں within the pool تو کیا ہوگا کہ کئی ساری جو objects ہیں وہ سارے ان worker threads کے لیے جو ہے آپس میں compete کریں گے تو operating system کے اندر یہ تو چیز ہوتی ہے کہ اگر resources ہیں اور کئی سارے processes ہیں جو اس resources کو acquire کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپس میں compete کریں تو اسی طرح سے کئی سارے worker objects ہیں اور ایک process کے اندر تھوڑی سی threads ہیں ان threads کے لیے وہ آپس میں compete کریں گے اور اس competition کو کس طرح سے resolve کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے schedule کرنا ہے یہ operating system ہوگا کہاں میں اس میں user کا programmer کا عمل دخل بہت کام ہے user کیا کر سکتا ہے ہر process کا اپنا ایک default thread pool ہوتا ہے user یہ کر سکتا ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ جی وہ default thread pool enough نہیں ہے تو وہ اور thread pools جو ہیں ان کو create کر سکتا ہے اور thread pools create کرنے کے لیے جو اپی ایوز ہوتی ہے that is create thread pool create thread pool کی مدد سے وہ اور thread pools create کر سکتا ہے لیکن ایسا کرنے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ performance جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی depending upon the situation یہ بھی ہو سکتا ہے کہ performance جو ہے وہ degrade ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ performance جو ہے وہ بہتر ہو جائے تو situation to situation یہ ہو سکتا ہے کہ vary گا ہے certain situation کے اندر نئے thread pool بنانے سے performance جو ہے وہ بہتر ہو جائے certain cases میں ایسا آپ نہ کر پائیں سکتا ہے